یہ میں سوٹوں کو مایا لگا کے سب کو رکھنے لگی ہوں یہ امی نے دکھایا تھا کہ یہ امی نے پہننا ہے تو میں اب ان سب کو مایا لگا کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جی میں ان کو پریس کروں گی پھر میں نے یہ دیکھے سارے گھر کا یہ سارا چیزیں اٹھانی ہیں امی کے آنے تک تو میں یہ کر لوں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے کپرے کو سارے گھر کا مایا لگا کے یہاں پہ ڈال دی ہیں اور یہ چھتے ہماری چھتے پہ یہ کالو کالو مٹی سی آتی ہے کالی کالی یہ دیکھیں یہ ساتے میں ساری چھتے کو لے لگی ہوں دیکھیں دوک کتنی زیادہ ہے دوکے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں چھتے میں نے ساری چھت کو دھو لیے ٹھیک ہے ساری چھت ماشاءاللہ سے دھو لیے میں نے کتنی ساف لگ رہی ہے کالی مٹی نانا آئے تو پھر ایسے چھتے رہے اور یہ میں نے سارے دبارہ سے کپڑوں کو مایا لگائی تھی وہ میں نے اوپر ڈال دی ہیں تاروں پہ اور جو سوک گئے تھے وہ میں نیچے لگ گئی ہوں ٹھیک ہے اب نیچے جا کے سارے کمروں کی صفائییں کرتے ہیں پھر ان کو بیٹھ کے سب کو پریس کروں گی میں نے سوچا میری امی گھاڑنی ہے تو میں ان کے آتے وقت سارا کام ختم کر دوں یہ دیکھیں یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں مایا لگی ہوئی ہے کچھ یہ پڑے ہوئے ہیں اور کچھ اس اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں حالت یہاں سے صفائی کی ہے نیچے سے یہ چیزیں بکھڑی ہیں یہاں سارا یہ دیکھیں بھی کپڑے یہ وہ کپڑے ہیں جن کو مایا نہیں لگائی اندر وہ کپڑے ہیں لگنے والی ہے سوری لگی ہوئی ہے تو ابھی ان سب کو سمیٹ کر رکھتے ہیں پہلے وہ پریس کرتی ہوں بعد میں یہ پریس کروں گی اور پہلے یہاں سے ساری چیزیں صاف کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کی یوں کچھ حالت بنی ہوئی ہے میں نے کہا اس کو اچھے سے سیٹ کرلوں اور اس کو سیٹ کرتی ہوں پھر ساری چیزیں اٹھاتی ہوں اٹھا کے پھر سارے گھر کو دھوتی ہوں دھو کے بھی پھر کپڑے پریس کرتی ہوں کپڑے پریس کرنے سے پہلے میں نے ایک اور کام کرنا اپنے سر کو لگانا دہیں اور انڈا اور ایلویڑا جیل اور کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ ماسک کی جو ریسپی ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گے ٹھیک ہے یہ میں صاف کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو تکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں نے اوپر سے سارا صاف کر دیا میں تبکہ سارا سمان ترتیب سے رکھ دیا ہے اور نیچے سے بھی کافیات تک صاف ہو گیا اور یہ والے کپڑے ہیں جو ریگولر گھر پیڑنے والے ہیں ان کو بعد میں میں پریس کروں گی پہلے دوسرے ڈریس ہے وہ میں پریس کر لوں اور یہ ساری چیزیں یہاں سے اٹھا کے یہ دبٹے ہیں بہت زیادہ اور اس میں بھی دبٹے ہیں اس میں بھی دبٹے ہیں تو یہ میں سارا صاف ہو گیا بس یہ چیزیں رکھتی ہوں اور پھر آگے کام شروع کرتی ہوں اور کئی سارا میں نے علماری کو صاف کر کے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اسیب کا بیگ ادھر اس لیے رکھ دیا اب اس نے کونسا پڑنا تو باہر گندہ ہی ہوگا اب اس میں جگہ ہے تو وہ رکھ دیا ہے چلو اب اس کو کرتے ہیں باندھ اور یہاں سے یہ بیٹ شیٹ چینج کرتے ہیں بیٹ شیٹ ہم نے چینج کر لیے یہ والی بچھائی ہے چھا جی جی یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں اٹھا لی ہیں تھوڑی سی یہ رہ گئی ہے ایک دفعہ یہ فرش سارا دھولوں باہر سے بھی دھول رہی ہوں تو یہ دھولوں تو پھر یہ تھوڑی وہ جو چیزیں رہ گئی وہ سٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک اور چیز دکھانی تھی کال میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا نا میرا سوٹ یہ بیلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کو ڈائی میں نے خود کروایا تھا تو اب میں نے اس کی لیس چینج کروا کی یہ والی لیس لگوا دی ہے اور یہاں پہ میں نے یہ والی مگزی کروا دی ہے ساتھ ٹھیک ہے اب میں اس کو مایا لگاؤں گی اب یہ گلے کر رہا گیا میں نے کہا ابھی تو عید ہے تو ابھی گزارہ کروں عید کے بعد میں اس کو بھیجوں گی گلہ تو ٹھیک کر دو گلہ نہیں بلکل صحیح بنا تو فیل حال کے لیے یہاں پہ جو ٹسل تھے وہ پینڈنگ ہے تو ابھی میں اس کو کروایا لگاؤں گی تھوڑ دیر تک تو پھر میں اس کو کر دیوں ابھی میں نے سارا فرش صاف کر لیا یہ بھی کمرہ اور یہ دیکھیں میں نے یہاں سے بھی سارا صاف کر لیا یہاں تک اب باہر سے رہ گیا یہاں تک سارا گھر صاف ہو چکے کتنا نیٹ اور کلین یہ دیواریں میں نے دوئیں پانی ساتھ تاکہ یہ جتنی بھی سٹیمپر رہی ہے جو بھی کلی ہے یہ نیچے گرج ہے اور یہ تک کہ یہ صحیح رہے بس جی تو میں یہاں پہ اپنے لیے ہیر ماسک بنانے لگی ہوں میں کام کرتی رہی اس وجہ سے میں دکھانا بھول گی کہ میں نے کتنی السی لی ہے تو ابھی فیل حال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے کہا چلو میں بنانے لگی اسے گرانڈ کرنے لگی تھی یہ دیکھیں میرے پاس گرانڈر پڑا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ ایک انڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ تھوڑا سا دہی ہیں چار سے پانچ چمچ یہ چاول ہیں ان کو اچھے سے بایل کر لیا ہے میں نے اور یہ جل دیکھیں یہ جل ہے یہ لسی کی جل ہے اس کا کلر اس لیے چینج ہے ویسے وائٹ وائٹ جل بن دی لسی کی یہ اس لیے برون برون سا ہے اورنجھ ٹائپ کا کلر آ رہا ہے آپ کا نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے میتھی دانا ڈالا ہے میتھی دانے کا کلر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں میتھی دانا اور علسی ہے یہ چاولوں کی پیچھ ہے اور اب بھی میں جیسے بنانے لگی آپ لوگ بھی بنا کے ٹرائے کریں گے آپ یہ چار چیزیں بھی لے سکتے ہیں اے آپ جسٹ جل چاول اور انڈا ٹھیک ہے اور اس میں ایک ہم نے ڈال لی ایلو 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 ا اور آپ نے اس میں زیادہ وہ نہیں کرنا کہ پانی وغیرہ بلکل آئیت نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم اس میں چمچ رہ لیں چاول کے دو تین چار چمچ ہم نے یہ ڈالے ٹھیک ہے چار سے پانچ چمچ آپ چاولوں کے ڈالیں گے اب ہم یہ جل ڈالیں گے جو ہم نے السی کی اور میتھی دانے اس میں ڈال کے یہ جل بنائی تھی ٹھیک ہے اب یہ جل چلے گی اب ہم اس میں وہ ڈالیں گے پیچ دیکھیں اس میں چاولوں کا سارا سر یہ ڈالنا لازم ہے تو آپ کہہ رہے ہوں گے دہیں اور الویرا جل کیسے ڈالے گی میں ویڈیو بند کر کہ اس میں اس کو کاٹ کے سارا اس میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس میں دہیں ابھی ایٹ نہیں کروں گی بعد میں میں ایٹ کروں گی جتنا مجھے ضرورت ہوگی ٹھیک ہے یہ سارا دہیں ابھی اس کو گرانڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دہیں آپ کو پتہ یوں نو لسی بن جائے گی تو ہمیں بلکل پانی پانی والا ہیئر ماسک نہیں چاہیے تو یہ ہم بعد میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو گرانڈ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے سارا گرانڈ کر لیا یہ دیکھیں ہیئر ماسک بن گئے ٹھیک ہے اور یہ میں اپنے سارے بالوں پر لگا کے اور آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے میں ان کو چھوڑ دوں گی اور پھر کوئی کیب گھرا پان لوں گی ٹھیک ہے اور اس میں میں تھوڑا سا دہیں ہمیں آٹھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھریبن یہ چھ چمچ تھا تین جمچ تک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں تھی یہ میں نے کئی اون لائن اوئل مگایا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی نکلا اچھا کیپ ہی بند ہے یہ دیکھیں یہ کیپ تھا اس کے اوپر بوٹل کے اوپر وہ میں نے نکالا نہیں اب میں اس میں ایک چمچ کر کے ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ کو ایسا بھی سرسوں کا بھی اوائل بھی ڈال سکتے ہیں کوکو نک ٹوئل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلی بل ہے وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے بھی ڈال دیا اس میں اب میں یہ سارا پیئر ماسک لگاؤں گی پھر آپ وہوں کے ساتھ اس کا ریزلٹ بھی شیئر کروں گی موسیقی 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 یہ کتنے پیارے پھول ہے یہ دیکھیں یہ سی رنگہ رنگ کا دیتے نے بڑے سونے ہتھانوں سے جا دیتا ہے میری بیٹی نے اس کا کلر کتنا پیارا میں دیکھیں بہت پیارا کلر ہے دیکھیں سارے یہ لگ لگ سی بنائے آئے نے پھول رنگ برنگے پھولنے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ ہم نے چھوڑیاں ڈلائی ہیں یہ دیکھو جی اسی ہی نہیں ہے پیارے چھوڑیاں پاک آئے ہوں تو ہمیں بہت اچھی لگ رہے تھی ہم نے تو یہ پسند کی اس طرح کا ہمارا سوٹا سوٹ ہے اس طرح کا تو اسے میں کیا صبح ہم ریڈی ہوں گے اور آپ کو دکھائیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں رات کے تین بج گئے اور میرے تین بج کے بیس منٹ ہو گئے تین بج کے بیس منٹ ہو گئے آج میری بیٹی دو دور لائی جان دیجے مہندی رنگ اور رنگ کر ہی جان دیجے آج سب بچی ہوں سب نو خوشکہ آ رہی ہے جب اسی وسادی دے کے سانکمینٹ کرنا ہے کہ میرے کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے یہ ادھی حوصلہ ضائع کرنی جائے یہ دیکھیں یہ یہ بھی آپ ڈالا ہے بہت زیادہ لوگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی سب کو میرے لگائی ہے اس ہینڈ پر ٹکی چھوٹی سی ڈالی ہے وہ کہہ رہی میں نے ایسی لگانی ہے تو یہ بس ناہنوں پہ انگلیوں پہ لگائی ہے کتنا صحیح ہے یہ چھوٹا سا پھول ڈالا ہوئے یہ دیکھیں یہ سیمپل سا پھول ڈالا ہوئے زیادہ ہاتھ نے بھر کے ڈالا تو ادھر ٹکی لگائی ہے یہ بلکل ساتھا سے کام کیا ہے وہ کہہ رہی مجھے ساتھ آپ ساندھے میں نے زیادہ میندی لگوانی تو میری بیٹی نے پھر سادی سی لگا دی ہے ابھی تین چالی ہو گئے ہم ابھی سوئے نہیں ہیں یہ میں نے سوٹ صبح پہنڈنا ہے تو جب تیار ہوں گے پھر آپ کو دکھائیں گے تو جی اکرادہ پتہ نہیں کہ اکرادہ پانڈی جائے کہ اورنج پانڈی انہیں دکار لیا جائے اور اندی شلواردہ ستیا ناس میاں لگا کے ساتھ چنگا وہ ساری سفید سفید مایا ساری نظر آنڈے سی ہوتی میرے ذرا نہیں اچھی لگی انہوں شلوارد کپڑے تو دیتے ہیں سارے سامنے نظر آ رہی سی ہسی پہنڈنگا ہے ہمارے والا جے ادا آگیا سفید سوٹ پھر وہ پہنے گا جیڑا انہوں اچھا لگے انہوں پہنا دا آنگے تیرے میں سے جو بھی پہنا آنگے سبات دھا آنگے ڈسکس کریں گے جی کارچ بہت کھلا رہا ہے اے سابنوں مایا لگائی ہے مایا لگا کے رکھی ہے انہوں چنگا تو تو وہاں کیوں نے ساری مایا لاتھی میں گئی ساں کارنے جائے تو انہوں نے ساری تو تو واکر ساری مایا لاتھی ہے ایک رابی پیرٹ دے ناز چھوڑیاں لے کے ہون جا کے بزار جاؤں میں بھی لیکن اپنے چھوڑیاں میں تک پہنے لگا لے پیاریاں لگا لگا لے ساری زندگی پہنے بندہ موک جاوے کامتے اندھی رہنے تھاکا ٹوٹے گئے سارا دین بھی پھیر دے رہے ہیں تو ہون بھی کام کر رہے ہیں آجے سونا ہے کہ تمہیں سارے کام کرنا لے بڑے پہنے سارے یہ دیکھیں کہ ہم نے چاند رات منا لی ہے اور اب بھی کیا ٹائم ہوا ہے اب تو ازانے بھی ہوگی اب ازانے بھی ہوگی ہے تو ہم نے یہ دیکھیں مہندی لگائی یہ میری آپی کی مہندی لگے یہ چھوٹی چڑیل کی مہندی لگی ہے اور یہ بڑی چرین کی مہندی تو کیسی لگ رہی ہے اور ہم دیکھیں آپ لوگوں نے بھی اگر مہندی لگائی ہے تو آپ لوگ بتانا ہماری مہندی کیسی لگ رہی ہے اور یہ بھی بتانا ہم یہ آپ بھی کمہندی صحیح طرح یہ دیکھو گی ہم نے یہ دیکھے چوریاں بھی پہنے ہی ہیں میری رو ہی اس بچے کی شادی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو دو چوریاں پہنائی ہے کہ بچی رو ہے نا کیوں نے چھوٹی لے کریں گی ہم نے شادی پہ سارا شوک پورا کریں گی اس کا ٹھیک ہے ابھی اس کو دو پہنائی ہے کہ رو ہے نا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بتانا ہی یہ ہم لوگوں نے سیم لگائی ہے ہم نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے جسی سیمیاں پکا ہوں گے چنگا نماز پڑھ کے سکر پاکے سکھا ہوں گے تو سی موچ تا دیوی پانی آئے گے تو سی اپنے کار پکا کے تکھا چنگا نماز پڑھ کے سیمیاں پانی دویچہ تڑفات رہو